اسلام علیکم جی میں ہوں نمان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں بکری والا یوٹیوب چینل میں نے سردار گجر صاحب کی ان کی دو ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے بھی دو اپلوڈ کی تھی اور کچھ بائیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پھر دوبارہ ان کی ویڈیو بنائیں اور کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ان کے جانور بھی اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا یہ چڑھائی کی سروس بھی دیتے ہیں ان بائیوں نے اپنی بکری ہیں ان کے پاس چھوڑنی ہو چڑھائی کے لیے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہ چارج کرتے ہیں مہینے کا تین ہزار روپیاں باقی جو بھی آپ نے لیندن کرنا ہو آپ ان سے فون پر کر سکتے ہیں تو آج جو بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد جو یہ ہے کہ انہوں نے بکریوں تو چڑھائی پر رکھی ہوئی ہیں لیکن اس کی کیر یہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں ویکسینیشن وغیرہ ٹائم سے کرتے ہیں تو اب یہ مجھے بتا رہے تھے کہ لائف سٹوک کے جو ڈاکٹر ان کے پاس آیا ہوئے تھے ویکسین کے لیے کہ جب بھی ویکسین آتی ہے تو ہم آپ کے جانوروں کو کرنے آئیں گے اسلام علیکم سردار بھائی کی حالے والیکم اسلام جی اللہ دیرحمت اچھا تھا رکو ڈاکٹ صاحب آئے سی تو کی کہا گے کہ ویکسین کنی کے دیر تک آئیے گی ہے بی پی آر دی ہیں جب بیماریاں وغیرہ آن دی ہیں ویکسین وستے وہ کہہ رہے جی پندرہ بھی دیں دے اندر اندر آجے گی اسی انشاءاللہ خود ہی تاڑینا رابطہ کارنانگے خود آمانگے جی معلوم کرانگے اور جیڑے پر آوا شوق کر دے جینا نئی معلومات انہوں نے بھی اسی انشاءاللہ رابطہ کری دا اور دس سیدھ آوا یہ مال دی جیڑی نا ویکسین کروا ہو ٹھیک ہو گیا اچھا تمہیں ویکسین آن دی ہے ٹھیک ہے یہ لائف سٹوک آلے تاڑنا آپ پہ ہی رابطہ کر لیں دے تاڑے کی جانور ریجسٹر رہ گئے ہیں کی سابسوں نے چھے پچھے جی آیا سی نا کہ جانور ریجسٹر کرنے دے کارڈ بنان دے بندے آن دے ڈیڑی ہیں وغیرہ دے جاگے فارما دے جاگے کیا اپنا کوئی کارڈ بنیا گیا یا اپنے جانور ریجسٹر رہ گئے نہیں جی اپنے جانور ریجسٹر نہیں ہے گے نا کوئی اپنے ڈیریب گئے رہتے آیا ہسی خود کرائی دی پرائیویٹ اپنے طور دے اور ودیہ کروائی دی ہے جیڑی ہیوی ہوگے ہزار دو دے موہ نہیں لگی دا اپنی مارجی دی جیڑی صاحب تو ہیوی ہوگے نا وہ کروائی دی ہے جننے جانور رہ گئے یعنی کہ تسی گورنمنٹ نہیں کروان دے جانور نو بلاگ ڈاکٹر نو بلاگے پرائیویٹ کران دے ہو پرائیویٹ کرائی دی ہے جی اپنے مارجی ٹھیک ہے سردار بھائی تسی ہے دسنا کہ آپ نے کو جرے جانور رہ گئے انہ دی بلڈ لیند تسی دستا ہو دے ہیں کہ ایک کیسہ کار دی ہے کہ کوئی بکرییاں ہے گیاں کہ جنہیں شروع تو اپنے کل ہون بندے دے 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 ہیں کہ پچھوں ہون کس تاڑے کو بریڈر لے گئے یا بکری لے گئے وہ دے پچھوں کیسہ کار دی بکری ہے گاہ دی مارجی دو دن دی سی کیسہ وہ چیز دے دے ہیں آپ نے کو جرے جانور انہ دی بلڈ لیند کی ہے گی جائیں بلڈ لیند انہ دی پا جی ہے کہ الحمدللہ جڑی دیکھو ہزی ہے گئے ہیں جد دی پچھتی بندے چارنا لے ہزی تا جنور دے کے پرخ کئی وہ دی ساری پرخ کٹ لائی دی بھی یہ خاندانی ہے جہاں ایراب گئر رہی ہے باقی جڑی تسی کا لکہ رہے ہیں یہ جڑی ہیں بکری ہیں میں ریو ڈالیاں کو خرید دیا اپنی برادری کلوں مثلا پرانیاں بکری ہیں ساڑی ہیں کار دیا چار پانچے وڈیاں جڑی ہیں وہ ہی توری آ رہی لڑی ساڑے والد تو یہ کم سال یہ رہی ہے کہ جیندی جانا وعدے کا ٹی بچے ہندے ہیں وہ کوئی لے بھی لے دی کوئی دے بھی لے دی لیکن ماری شہر نہیں ہے بکرا جڑا الحمدلللہ میرا سارے پائی لیا بکرا جڑی ہیں بہت اچھا بکرا گاں ادھیں گے پٹھا میرے جڑی ہیں موجودہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو پہلے بریڈر تھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے ان کا بریڈر ٹھیک ہے میں نے ایک بکری ان سے کروس کروای تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر علیہاس گجر کی طرف اور بابا گجر کہہ رہے ہیں بایا تو ان کی طرف بھی وہ یعنی کہ سائی وال کی طرف بھی وہ کروسنگ کے لئے گیا ہوا تھا ریور کے اندر تو وہاں پہ کر کے آئے وہ تھا جی امرض سری کے اندر پیور ٹھیک ہے اور اید بے سیل کی آئے تھے جی آئے کی ابھی اید بے ٹھیک ہے